یہ مدہ وہ ہے نہیں جو لگ رہا ہے دیکھنے میں یہ مدہ وہ ہے کہ ہندوستان کو دارول اسلام بنانے کی فیلوسفی اس سمیں نکلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جنہ اور ماؤنٹ بیٹن کے بیچ میں کیا کمیونکیشن ہوا جب آپ ٹرانسفر اور پاور کا ڈاکومنٹ پڑھیں گے نا تو اس ٹرانسفر اور پاور کے ڈاکومنٹ میں جنہ اور ماؤنٹ بیٹن کے کمیونکیشن ہے جنہ کہہ رہا ہے کہ ہندوستان مسلمانوں سے تم نے انگریجوں نے لیا تھا اور مسلمانوں کو واپس کیوں نہیں کرو گے مسلمانوں سے واپس لیا تھا مسلمانوں کو واپس کیوں نہیں کرو گئے یہ جنہ کی پولیسی ہے اس لیے ہم کو یہاں کا راشتر دھش گھوشت کیا جائے لیکن اس سمیں یہ سمبھاو نہیں تھے کیونکہ اندولن میں تو کانگریس پارٹیسپیٹ کر رہی تھی کانگریس اس میں میل رول پہ تھی اور کانگریس لیٹرشپ ہی انگریج سے لڑ رہی تھی پوری اس سمیں کی کانگریس لیٹرشپ ملکہ دیش کی لیٹرشپ کانگریس آج کی کانگریس سے اس کو کمپر مت کریے گا تو کانگریس ملکہ اندولن میں تو اب جنہ کو کیسے ستہ ٹرانس پر ہو جائے گی تو جنہ نے ایک پرستاؤ دیا کہ ہم کو ایک چھوٹی سی جگہ ہندوستان کے اندر دے دو جہاں سے میں دارال اسلام بنا لوں گا اس پولیسی کے تحت ہندوستان میں یہ اس کا بٹوارہ ہوا پاکستان دیا پاکستان نے کانسسٹینٹلی اپنی پولیسی جو شروع کی وہ ڈے ون سے یہی تھی کہ ہندوستان کو کیسے دارال اسلام بنانا اور اسی پولیسی کے تحت نہرو ان کے چکر میں آگئے اور نہرو اور لیاکت علی سمجھوتا ہو گیا اس سمجھوتے میں ہندوستان میں مسلمان روک دیے گئے اور پاکستان میں ہندو روک دیے گئے ان کو معلوم تھا ہندووں کو تو ہم ویسے نپٹا لیں گے لیکن یہاں جو مسلمان ہم روک دیں گے یہ مسلمان کسی نے کسی دن ہمارا سیوگی کرے گا یہ ان کو اس سمجھ معلوم تھا اس پولیسی کے تحت 1947 میں کاشمیر پر انہوں نے انہائیاسی حملہ کر دیا 1962 میں چائنا سے ہمارا وار ہوا ہم تھکے وڑے بیٹھے ہوئے تھے 1965 میں بینا کسی کاران کے نہرو کے مرنے کے بعد جب شاستری جی ستہ میں بیٹھے تو شاستری جی کے خلاف اپنے آپ انہوں نے یوت کر دیا بینا کسی کاران کے کیونکہ ان کو ایک کانسسٹینٹ پولیسی ہے کہ اندوستان پر کبجہ کیسے کرنا اس کو دارو الاسلام کیسے بنانا اب اس دارو الاسلام بنانے کی پولیسی میں ہی انہوں نے وہ کارگل کا سفشل اندر اچھا اس کے بعد پھر انہوں نے انڈیریکٹ ٹیررزم بھیجا اور ٹیررزم بھارت میں پھیلایا پھر وہاں سے انہوں نے بایا دوبائی روٹ بایا اور تمام طرح کے روٹوں سے ہندوستان میں مسلم پاپولیشن کیسے بڑھائی جائے اس کی بیوستہ اور ہندوستان کے مسلمان کو کیسے برگلائے جائے اور اسلام کے نام پر ہندوستان میں کیسے ڈسٹربنس کیا جائے اس کے لیے انہوں نے بھر سکت وہاں سے پریاز کرنا شروع کیا ہندوستان میں پوپولیشن کیسے بڑھے اس کے لیے وہاں سے اسلامی کے سکولرز بھیجے جنہوں نے بھارت میں آ کر کہا یہ تو اللہ کی دین ہے اور اور پوپولیشن تو اللہ دیتے ہیں یہ وہی دے رہے ہیں وہی کھلائیں گے یہ سب دنیا بر کی باتی اس پولیسی کو بھارت میں پھل پھول میں 70 ورش لگے اور خوب پھل پھول گیا سمجھ سے یہ آئی کہ 2014 میں جو سرکار بیٹھی اس سرکار نے اس پولیسی کو کنٹرول کرنے کے لیے کچھ کام کرنا شروع کیا لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ 370 2019 کے بعد کیوں ہٹایا آپ نے ترپل تلاک 2019 کے بعد کیوں ہٹایا آپ نے یہ دنیا بر کی بات ہیں سوچ کر دیکھئے کہ سرکار اس سمجھ کیسے بیک گراؤنڈ بنا رہی تھی کیسے وہ گراؤنڈ بنا رہی تھی اور اس نے کیا 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 آپ سوچئے کہ جو نوٹ بندی ہوئی اس نوٹ بندی میں سب سے زیادہ آہت کون ہوا جو ویکٹی لیگل سسٹم میں نہیں تھا جو عربین کنٹریز سے پیسہ آ رہا تھا جو پاکستان سے فیس کرنسی آ رہی تھی جو ہندوستان میں کرنسی لاکر دنیا بر کا کھیل کھیلا جا رہا تھا وہ سارا پیسہ کھوڑا ہو گیا اور کھوڑے کا مطلب یہ ہو گیا کہ وہ لوگ جو پاکستان سپورٹٹ تھے بینہ کسی ریٹن بھرے بینہ کسی لیگل سسٹم میں آئے پیسہ لگا رہے تو ان کا پیسہ سب پردی ہو گیا آج اگر وہ پیسہ ہوتا سی اے کے ویروت کے دوران تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہندوستان کا کیا حال ہوتا آج تو ہندوستان میں کیول پتھر بچا ہے فری کا وہ پتھر چل رہا ہے لیکن اگر پیسہ ہوتا تو کیا ہوتا دوسری دوسری ان کی بات جو وہ کرنا چاہتے کہ ہندوستان میں پاپلیشن بڑھائیں گے دارول اسلام بنائیں گے گجبائے ہند لائیں گے یہ ساری باتیں جو ان کے دماغ میں تھیں ان سپر 2014 کے بعد روگ لگ ایک ایک کر کے لگنے شروع ہو گئی کیونکہ انہوں نے کہا سب لیگل سسٹم میں آئیں گے نوٹ بھی لیگل سسٹم میں آئے گا بہ پار بھی جیسٹی لیگل سسٹم میں آئے گا بھارت برش سے ایمپورٹ اور بھارت برش میں گئی وہ پالیسی بھارت میں پھل پھول رہی تھی 2014 کی سرکار کے بعد اس نے ان پر سب پر دیری دی ایک ایک کر کے وین لگانا شروع کر دیا اور نتیجہ یہ نکلا کہ اب جو دارول اسلام دماغ میں چڑھا تھا نا کہ اس کو دارول اسلام بنانا ہے وہ تو اب ایمپلیمنٹ ہی نہیں ہو سکتا کیوں کیونکہ فائنل سٹیج پر انہوں نے یہ اور کہہ دیا کہ ہم ہندوستان میں ایک پپلیشن ریجسٹر بنائیں گے سب کا ڈیٹا مینٹین کریں گے اب یہ جو پاکستان مانگلہ دیش اور دنیا بھر سے مسلمان لائیا گیا تھا کسی نے کسی سادن سے یہاں پر رکھا گیا تھا اس نے یہاں شادی بیعہ کر لیے 20 بچے پیدا کر لیے اب وہ سب کوشن مارک لگ گیا تو جو بھی سرکار نے کیا اس کے لیے اس نے بیگراؤنڈ تیار کیا پہلے پاس سال اور پانچ سال کے بیگراؤنڈ کے بعد 2019 میں اس نے کام کرنا شروع کیا تو اب جو بھی ریپرگیشن ہو رہا ہے جو بھی ہندوستان گندر ویروض ہو رہا ہے اس کا مین کارن ہے کہ آج اگر سرکار پیچھے نہ ہٹی تو ہمارے جو دارو الاسلام دباگ میں بیٹھا ہوا ہے اس کی پالیسی ایک ایک کر کے سب فیل ہو جائے گی اور اب دارو الاسلام بنانے کی جو فیلوسپی ہے وہ ایمپلیمنٹ نہیں ہو سکتی کسی بھی حالت میں نہیں ہو سکتی کیونکہ جیسی آپ پاپلیشن ریجسٹر بنائیں گے جیسے سی اے کے تحت لوگوں کو لیگل کر دیں گے جیسے آپ اناثرائز کالونی کو آتھرائز کر دیں گے ہر کالونی کا ایک سرٹیویٹ بنا دیں گے ہر بیکٹی کا ایک آئیڈی بنا دیں گے تو پھر بھوش میں جو بھارت کو آپ اسلامی کنٹری بنانا چاہتے تھے وہ اسلامی کنٹری بھارت اب کیسے بنے گا کیونکہ اسلامی کنٹری نہیں بن سکتا اس لیے آج اس کا ویروت کر کے وہ کوشش کر رہے ہیں کسی نے کسی طرح سے بھارت کو بھارت کی جو سرکار ہے آج کی اس سرکار کو ہلا دیا جائے تاکہ ہماری جو پولیشی پچھلے ستر پچھتر سال سے چل رہی تھی with the support of پاکستان in مانگلہ دیش وہ پولیشی implement ہو جائے اور دس ورش کے والا اور روک جائیے آج کے پاپولیشن کے جو ڈیٹا ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے دس ورش کے بعد ہندوستان میں 50-50% پولیشن ہوگی ہرورڈ کی ریسرچیں ہیں جس میں انہوں نے کہا ہندوستان کو اب کوئی روک نہیں سکتا کہ وہ اسلامی کنٹری نہ بنے کیوں کیونکہ اس طرح کا جال بٹ چکا ہے اور جس سمیں اسلامی کنٹری بھارت میں 50% سے اوپر آبادی مسلمان ہوئی اس سمیں سارے دیش جو 56 دیش مسلمانوں کے جو وہاں پر ہوا وہی حال یہاں پر بھی ہو سکتا ہے اس لیے آج کی سرکار اگر اس پر سب پر کنٹرول لگا رہی جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاپولیشن ریجسٹر بنائیں گے وہ کہہ رہے ہیں پاپولیشن پر ہم بین لگائیں گے وہ کہتا ہے امینو فارم سیبل کورڈ لائیں گے انہوں نے کنٹا کٹ نے شروع کر دیا 371 سے موٹ تھا بھارت ورش میں ٹیرزم فیلانے کا 378 آ دی بھارت میں ٹیپل طلاق کے مادھیم سے اور بھارت میں جو نکاحا ہے وہ ہندووں کو نکاح کر کے لبزیاد کر کے ہندووں کو لاؤ پر طلاق دے دو اور ان کو چھوڑ دو پھر دوسری جو جن کی شادیاں نہیں ہوتی ان سے شادیاں کروا دو ان سے بچے پیدا کرو بعد میں مہلا مری جائے گی بچے اسلامی ہو جائیں گے یہ ساری پولیشن پر دھیرے دھیرے کر کے وہ بین لگتا جائے اب آپ ٹیپل طلاق نہیں دے سکتے اب من بھر گیا یا لڑکی نے بیروت کر دیا مقدمہ لکھوا دے گی تو اب ہم چوتھی شادی کیسے کریں گے اور آگے کا شادی کا پروگرام کیسے چلے گا اور لڑکیاں بھرگلا کر کیسے لے کر آئیں گے کیسے ان کو اسلامی بنائیں گے کیسے ان سے بچے پیدا کریں گے وہ سب پر مہن لگ رہا ہے جو 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 پروپٹیاں ہائی ویس پر خرید کر رکھی ہیں جو پروپٹیاں دنیا بر کی خرید کر رکھی ہیں ان پروپٹیوں میں بھوش میں لسٹنگ ہو رہی ہے کیونکہ سب آدھار سے جڑ جائے گا تو آپ کو یہ بتانا پڑے گا آپ پروپٹی کہاں سے لائے آپ تو پنچر کی دکھان کھولے ہوئے تھے آپ کے پاس یہ پانچ بیگے ہائی ویگے کنارے کیسے آ گیا یہ پولیسی اسی کو دھیان میں رکھتے ہو وہ اسلام کا جو وہ کہہ رہا تھا شرل الیمام کی اسم کی نیک ہم نے پوری گھر کبر کر رکھیے دوروں طرف ہم لوگ ہیں اور وہاں سے پھو جائے گی تو ہم ان کو جانے نہیں دیں گے اس پولیسی کے تہتی اندوستان کے سارے کے سارے ہائی ویس پر موسیلی سیونٹی پرسنٹ مسلمانوں نے پرچیز کر کے رکھا ہے with the support of the پاکستان by the root of Arabian countries اور اب ان پر question mark لگنے والا ہے تو آپ جو ستر سال سے بنائے بیٹھے تھے تو ویرود ہونا سوابہابک ہے اس لیے آج کی سرکار کا ویرود اس بات کا نہیں کیونکہ CIA میں تو کچھ ایسا ہے ہی نہیں جو ویرود کرنے لائق ہو ویرود صرف اس بات کا ہے کہ آپ جو کرنے والے ہیں بھوش میں جو کر سکتے ہیں اس کا جو آپ نے platform بنا کر رکھا ہے اس platform کو ہی ہم چرمرا دیں گے اور جس دن وہ platform گر جائے گا اس دن ہندوستان کو دارو الاسلام بنانے سے کوئی روک نہیں پائے گا باقی پاپولیشن بھوڑی سی بچے گی جیسے پاکستان میں تیس پرسنٹ بچے تھے کہیں ستائیس پرسنٹ بچے تھے باقی وہ قتم ہو گئے دیرے دیرے کر کے ہندوستان میں بھی پچاس پرسنٹ سے اوپر پاپولیشن ہوگی تو دیرے دیرے وہ مار دیں گے جیسے کاشمیر میں انہوں نے 1989 میں کیا تھا کہ کاشمیری پندیتوں کو پہلے سمجھ نہیں آیا لیکن جیسے ان کی پاپولیشن بڑھ گئے اس نے مار پیٹ کے برابر کر دیا اور کاشمیر گھٹی کھالی کروا دی ہندوستان بھی ایسی ہی پولیسی کے پہت کرنے کی تیاری ہے بنگال آپ آج کا دیکھ لیجئے بنگال میں پریٹ فارم پر لوگ بیٹھے ہوئے ٹرینر نہیں چلنے دے رہے آسم کی حالت کچھ جگہوں کی دیکھ لیجئے جمہو کاشمیر ہم پہلے سے دیکھ چکے ہیں کرلا کی حالت دیکھ لیجئے دلی کی حالت دیکھ لیجئے کہ دلی میں کوئی کام نہیں ہونے دے رہے پولیس کی گاڑیاں نہیں نکلنے دے رہے سامان ادمی کا جن سہلاب نہیں نکلنے دے رہے سامان قدویدیاں نہیں ہونے دے رہے یہ پولیسی کے تحت ہو رہا تھا اس کو بس اتنا ہو گیا کہ سرکار دیر سے آئی لیکن سرکار نے پہلے بیس بنا کر اس کو اس تلیزم کو توڑنا شروع کیا اب توڑنا شروع کیا تو آگے بھاوشی کا بھارت کیسا ہوگا یہ دکھ رہا ہے اور اگر بھاوشی کا بھارت آج نہ بنا اس سرکار کے دوارہ تو ہندوستان سماپ تو چکا ہے جننا کی پولیسی جس کے تحت پاکستان لیا تھا اور جو اس نے کہا تھا کہ ایک چھوٹے سے کنوے کو کونے کو لے کر ہم ہندوستان کو پاکستان بنا لیں گے ہندوستان پر ساشن لے آئیں گے وہ ہو چڑتارت ہوتا دکھائی دے رہا ہے اگر آج سرکار کو سپورٹ نہ ہوا اور آج سرکار نہ رکھ نے کام کیا آج اگر اٹیلیشن نہ ہوا چاہے اس کے لئے سرکار کو گولیاں چلانی پڑے چاہے سرکار کو کوئی ایکٹیویٹی کرنی پڑے کوئی سٹے جانی پڑے سیریا میں جیسے آج ہو رہا ہے کرنا پڑا باد میں بم پھولنے پڑتے ہیں باد میں مسائلیں چلانی پڑتے ہیں تو کیوں نہیں آج چلاتے آج چلا کر آپ وہ سیچویشن ڈھوک سکتے ہیں اور آپ کے پاس کوئی اور دوسرا راستہ بچے گا نہیں اور ابھی نہیں بچائے آپ کے پاس بھوش میں کوئی راستہ بچ نہیں سکتا جب تک آپ فوجیں نہیں لگائیں گے کاشمیر کو آپ نے کنٹرول کیا کہ وہاں پر آپ نے پیرا ملیٹری فورسز ملیٹری فورسز بیچ کر آپ نے انڈاؤٹڈ گولی بینا کسی بینا کسی بینا کسی بینا کسی بینا کسی گولی چلانے کا آدیش دے دیا ہے کہ اگر کوئی بھی گڑ بڑ کرے اس کو زیری گولی مارو اسے پوچھنے کی ضرورت نہیں وہ اگر آپ نے آج ہندوستان میں نہ کیا تو ہندوستان 2040 میں سماپت ہو چکا ہے ورلڈ کے کسی بھی فورم کی ریپورٹ اٹھا کر دیکھ لیے سب یہی کہہ رہی ہیں اس لیے یہ پولیسی ہے اس پولیسی کو دھیان میں رکھئے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں یہ کوئی ویروہ دیرود جو آپ کہہتے ہیں ویروہ دیرود کرنا ہے یہ کوئی ویروہ دیرود ہی نہیں ہے یہ دارول اسلام بننے سے روکنے کی پرکریا جو سرکار اپنا رہی ہے اس کا ریٹیلییشن ہے یہ سرکار کا ریٹیلییشن نہیں ہے یہ سرکار کا ریٹیلییشن نہیں سرکار کی وہ پولیسیاں جن سے بھویشہ کا بھارت پیہ ہوگا اس کا ویروہ دہ ہے